آج ایک بڑا ہی زبردست اور کمال کا ٹوٹکا آپ کی خدمت نیالیہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں آج ایک جلدی سے آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا بتائیں گے کہ یقین جانے جس کی ایک چمچ موں میں رکھتے ہی جیسے ہی وہ چمچ اگھل کر آپ کے اندر جائے گی اندر سے عزو بلکل باہر آ جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مسکے کے استعمال سے کئی لوگوں نے آٹھ سے دس ہنچ تک بھی لمبائی پائی ہے جی ہاں بلکل یہ کوئی جھوٹی بات نہیں تو ہم نے چاہا کہ اتنا اچھا اس کا رسپونس آ رہا تھا ابھی تک ہمیں میلز اس کی ریسیب ہو رہی تھی کہ اس مسکے کے ہمیں اتنی لمبائی پیدا ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے میلز بہت زیادہ آتی ہیں لوگوں کی اور بھی ریکویسٹ ہم نے پڑھنی پڑھتی ہے اس کے مطابق ہم نے اس خابرانا پڑھتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے مزے کی بات اس کی یہ ہے کہ چیزیں بھی آسان ہیں سستی ہیں اور آپ کے گھر کے قریب جو پنساری ہے یا کوئی ایسا ڈرائی فروٹ والا ہے یا کوئی ایسی کرینے کی دکان ہے جہاں سے یہ چیزیں مل جائیں گے آپ کو آسانی کے ساتھ پرشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں تو چلیے آپ نسکے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیئے کاجو چمچ ڈالنی ہیں یہ تین چیزیں آپ کو مین چاہیئے ٹھیک ہے تینوں کو آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اس کے بعد ان کے اندر چار چمچ آپ نے شہد کے ملا دینے ہیں اور اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جب مکس ہو جائے گا تو آپ نے تقریباً آدھی چمچ جو ہے وہ کھا لینا ہے اس طریقے کرنے سے دو تین گھنٹے پہلے آپ کھا لیں یا پھر آپ دن کے وقت کھا لیں میں تو آپ کو دن کا اس لیے ریکممنٹ کروں گا کیونکہ جیسے ہی آپ کھاتے جائیں گے نا تو تقریباً رات کو بالکل آپ تیار ہوں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مادہ اس قدر تیار ہو چکا ہوگا اور رزوم میں تو اتنی جلدی لمائی پیدا کرتا ہے کہ اس ایک چمچ سے بارہ انچی تو